بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان خوش آمدین ناظرین پیپر سمیٹ کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا اس کے بعد پیپر سمیٹ کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اب بیس یہ ہو رہی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پیپر سمیٹ کروا دی گئے ہیں تو ریجیکٹ کر دیا گیا اور کیا وضجوہات ہیں کیا اترازات وہاں پہ لگائے گئے ہیں یہ ابھی تک چیزیں منظر آپ پر نہیں آئی ہیں برحال آٹھ فروری کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے نیا سال ہے اور لوگ پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں کیا امیدیں رکھ رہے ہیں سیلیکشن کے کونٹیکسٹ میں یہ آپ کے ساتھ تجزیادی صورت میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے تو آج اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز اور آٹھ فروری کے الیکشنز میں جو نشستے ہیں وہ بھی آپ کو کلکولیٹڈ بتائیں گے اور اسی کے ساتھ جو ابھی لیٹسٹ ڈیویلپنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی پلس پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جو اتحاد بننے جا رہے ہیں نہیں اتحاد بننے جا رہا کس کو باہر رکھا جا رہا ہے کون آ رہا ہے اس پر ہم تفصیلیں بات کریں گے ناظرین دوسرا بڑا اہم اور پاکستان کی جو سرکت سیاست ہے یہ پاکستان کی جو پاکستان کا سماج ہے اس میں پاکستان ملٹری کا ایک بہت بڑا رول ہے سیکریفائسز ہیں سٹریٹیجک پوائنٹ آف یور سے اور جنرل آسم منیر کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ جنرل آسم منیر صاحب پاکستان کے لیے کتنا بہتر ثابت ہوئے ہیں اس پر تفصیلن اور دورے کتنے کیے ہیں کیا باتیں وہ باہر کر کے آئے ہیں اس پر بھی ہم تفصیلن آپ سے بات کریں گے ماسٹا سٹوڈیو موجود ہیں چیئر بین آل پاکستان مسلم لیگ احمد زکر قصوری صاحب قصوری صاحب قصوری صاحب قصوری صاحب لیٹرز پی آ رہے ہیں ہمارے پاس پی آج بھی ایک پیمرہ کا لیٹر آیا ہے جس میں یہ بات آئی ہے سامنے کہ الیکشن کمیشن نے پیمرہ سے کہا ہے کہ کورٹ کنڈیکٹ جو ہے کورٹ آف کنڈیکٹ جو ہے پاکستان کا پیمرہ کا اس کے تحت جو بارہ بارہ جو اس کا پوائنٹ ہے اس کے مطابق کانسیچوینسیز میں اور جو آپ کے پولنگ سٹیشنز ہیں اس پہ جو سرویز ہیں بسیکلی ان سرویز کی جو پروجیکشن ہے وہ کوئی بہت زیادہ باعث نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ ایک لیٹر آیا ہے اور اسی طرح غیر محسوس طریقے کے ساتھ چیزیں بھی فیل ہو رہی ہیں جو کہ لوگ پورٹریک کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا لوگ پورٹریک کر رہے ہیں کہ جیسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ اس قسم کی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ انفارمیشن سے بڑھ کر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں قصوری صاحب یہ کافی لوگ کے کاغذات نامزد کی ریجیکٹ کر دیئے گئے ہیں اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنرل سیڈز پلس منارٹیز کی سیڈز وہ ساری چیزیں بھی لیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو ڈیویلپنٹس کیا ہیں دیکھیں عدیل بات یہ ہے کہ یہاں ایک کنسنسز ڈیویلپ ہوا کہ فری فیر اینڈ ٹرانسفیرنٹ الیکشن جو ہیں وہ ملک کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی پروائیڈ کریں گے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کی کیونکہ انہیں ملکوں میں ملک کے اندر سے بھی جو انٹرپرینرز ہوتے ہیں وہ پیسہ لتا لگاتے ہیں کسی انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور باہر کی دنیا تو بالکل دیکھتی ہے کہ ان کے ملک کے اندر حالات کیسے ہیں کبھی بھی فورن انویسٹر جو ہے انسٹیبل سٹیبلیٹی والے حالات ہوں تو وہاں انویسٹ نہیں کرتا تو دیارفور یہ ایک کنسنسز ڈیولپ ہوا ان آل دی پولیٹیکل پارٹیز کے جناب الیکشن جو ہے وہ ریکوارمنٹ ہے اور ویسے بھی جب اسیمبلی ڈیزول ہو گئی تو لو یہ ہے کہ اگر اسیمبلی وقت سے پہلے ڈیزول ہو جائے تو پھر نوے دن کا اندر الیکشن کرانی ہوتی ہے یہ آئینی ریکوارمنٹ ہے اور اگر اسیمبلی پوری مدد کر کے ختم ہو تو اس میں ساٹھ دن کے اندر اب یہ کیونکہ پری مچور ہو گی تھی کوئی سات آٹھ دن پہلے ہو گی تھی سو لہٰذا آئین کے اصول کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیٹ پی فکس ہو گی تھی پروبیلی دس مئی تھی شاید لگ بگ سی دی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن ہوں گے لیکن وہ ڈیٹ کروس کر گئے اور آج انٹرم گورنمنٹے میں جو سینٹر میں اور صوبہ میں تو بہت پہلے سے ہیں ان کو وہ نوے دن سے بہت آگے جا چکے ہیں کروس کر چکے ہیں وہ بھی ایک کانسٹیوشنل وائلیشن ہے کیونکہ ٹیرم جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کا جو ٹائم فکس کیا گیا وہ نائنٹی دیڈز ہیں اور وہ صرف سپروائز کرتی ہیں وہ کوئی نئی پالسی اور نئے ڈیسین یا نئے لاز کو ملک کے اندر انٹرڈیوز نہیں کرتے بلکہ اس ملک کو جو جون اور تون کے لحاظ سے اسی طرح ہی اس کو وہ مینٹین کرتے ہیں اور ایوینچلی جب ایک ایلیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے تشکیل پا جاتی ہے تو ساتھ ہی وہ ریٹائرڈ پرام دیر آفیسیز لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو انٹرم گورنمنٹس ہوتی جہاں تک فرنٹیر ہے اور پنجاب میں وہ تو بے خلق سال سال کے لگ بک ہوا پڑا ہوتی تھی آہ which is a ٹوٹل وائلیشن اور سینٹر میں بھی کافی عصہ ہو گیا ہے اور سینٹر والی گورنمنٹ تو بقاعدہ they are taking ڈیسیانز نئے جو ہیں پروپوزلز اکنامک اور پولیٹیکل چیزوں میں دخل اندازی کر رہے ہیں جو کہ which is not the mandate of the انٹرم گورنمنٹ as i earlier said کہ mandate of the انٹرم گورنمنٹ is only to the extent کہ ملک کی حالات کو جوں اور توں رکھتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچیں جس دن election ہونے ہے اور election کے بعد result آنے کے بعد جیسے ہی نئی elected گورنمنٹ آتھ لیتی ہے ساتھ ہی انٹرم گورنمنٹ جو ہے it stands ہی ڈیزول اب چیز یہ ہے کہ اس میں جب وہ ڈیٹ جو پہلے سپریم کورڈ دی اس کو cross کر گئے اور اس کے بعد سپریم کورڈ نے پھر حالات کو اپنے جو ہیں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس proceeding سے ایک date fix کی گئی جو کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس ہے اب آج اگر آپ کاؤنٹ کریں آج کا دن تر نگل گیا باقی صرف رہ گئے 38 دن تو 38 آپ نے الیکشن کی جو پوری کاروائی ہے training of the returning officers and assistant returning officers ان کی ساری training برا وہ بھی کرنی ہے جو کہ I believe they have done it تھی جو informations آئی ہیں ایک جو تھا اشکال جو opposition parties کو تھا اور جس میں پیش پیش تھی PTI they took up the matter before the Punjab high court اور matter یہ تھا کہ جناب آپ executive میں سے میسیج دیں دیں گے کنوے کر دیں گے deputy commissioner کو اور deputy commissioner بلا کے اپنے سبارڈنٹ کو جو کہ different constituencies میں جو ہیں returning officers دیں ان کو بلا کے اپنے طرح election ہونے ہیں تو اس میں جو ہے impartiality کا development ہے اور اپنے level playing field کا جو concept جو ہے election کا وہ سارا قصار disturb ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے judiciary میں سے یعنی session judges اور additional session judges اور کئی اپنا جو ہیں civil judges کو آپ ریٹرننگ آفس سے بنائیں کیونکہ ان کی ایک training ہوتی ہے to dispense justice in accordance with law and in accordance with the fairness ان کی ایک training ہوتی ہے ان میں اگر کوئی ایسے کوئی نکل بھی آئے غلط قسم کے لوگ تو پانچ یا چھے یا سات پرسنس ازادہ نہیں ہوں گے لیکن یہ جو administration ہے اس میں سے جو آپ جنہوں فیصلہ کرنا جنہوں دبے توڑنا جنہوں گنتی میں فرق ڈالنا وہ ان میں کوئی چار پانچ پرسنٹ کوئی انڈیپنڈنٹ نکلائیں گے تو وہ ایک غریمت ہوگی کیونکہ وہ پارٹ آف دی administration اور وہ وہی کچھ کریں گے جو کہ administration of the day جو ہے government of the day ان کو کہے گی اس پر لاہور ہائی کوٹ نے اس کو دیکھا کہ کافی اثر ہے اس پارٹ میں انہوں نے اس پر سٹے دے دیا اب جب سٹے دے دیا تو معاملہ رک گیا اسی تھی اب چیز یہ ہے کہ اس پر سپریم کوٹ نے اپنا بلایا election commissioner کو کیونکہ date جو دی ہوئی تھی schedule کی announcement تو ہو گئی اپنے election کی لیکن schedule جو ہے which is very important کیونکہ وہ سارا ایک اپنا pattern ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے nomination papers کن dates میں کرانے ہیں اس کے بعد objections آنی ہیں اور اس میں objection کے منیاز کئی سیٹیں reject ہونی ہیں جو لوگ rejected ہوں گے ان کو ایک chance دیا جاتا ہے اپنا election loss کے تحت کے دیکھ اپیل جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کے بعد جاتی ہے پھر آتا ہے اپنا election symbol کی پارٹیاں اپنے 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 ارثورٹی کے ذریعے ان کو کہتی کہ یہ ہمارا candidate اس کا symbol یہ ہوگا and eventually election day آتا ہے اب چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہے اپنا سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ اس day کے بعد تو یہ پھر ایک معاملہ گھپلے میں چلا گیا تو انہوں نے دن کے وقت election commissioner کو بلایا اور انہیں بلا کے ان سے discussion کی کہ بھئی یہ کیا what is happening تو election commissioner نے اپنی جو تھی اپنی گزار شارت اپنی discussion بتائیں کہ جناب ہمیں ہم نے بقاعدہ چاروں پانچوں چیف جو high courts کو requisition کرنے کے لیے ایک letter لکھا کہ ہمیں اپنے session judges and additional session judges ہمیں اتنے number required ہے یہ ہمیں اس کی list بنا کے دے دیجئے جو کہ election کو supervise کریں گے اور judiciary نے بڑا politely کہا کہ it's not possible we can't relieve so many judges تو اس کے بعد انہوں نے executive کے لگا دی executive کو انہوں نے high court میں challenge کر دیا اب چوچھا یہ نظر آنے لگا گفتگو یہ شروع ہوگی لوگوں میں سی ایک کہ probably election اب آٹھ کبھی نہیں ہوگی جائے پہلے دس مائی کی ڈیٹھ تھی یہ آٹھ بھی گزر جائے گی اس قسم کے شک شبہات لیا اور جیسے میں نے پہلے بتایا election commissioner کو برایا election commissioner نے یہ ساری بات نہیں آج ہی آپ ایک اپیل کریں اس order کے خلاف سپریم court میں parties کو پر لگا آپ بھی اپیل کریں اور آج ہم رات تک بیٹھے ہوئے جب رات تک ہم آپ کا انتظار کریں آپ کی پیٹیشن آج آج آنے چاہیے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کیا کیا کرنا ہے تو اس کے بعد یہی ہوا کہ رات کو وہ بیٹھ کے کو نو کے لگ بگ جو parties کی individually بھی petition آگی اور election commission کی بھی آگی اس لاہور high court کے order کے خلاف جب وہ آگئیں تو سپریم court نے اپنا جو تھا آج اپنا lawyer representing the election commissioner اس کو سنا اس کے بعد سننے کے بعد انہوں نے direction دی کہ آج رات جو سی ہے آج کا دن ختم ہونے سے پہلے کیونکہ اس وقت پہلے کہا گیا تھا کہ چودہ کو election schedule ہے ورنانس ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ آج اس دن کو ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی صرف تین گھنٹے رہ گئے تھے نو بری تک فیصلہ ہوا تین گھنٹے رہ گا اس کے بعد آگلا دن آج اس دن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے election schedule announce کر دیا جائے on the direction of the supreme court election commission بیٹھا اور انہوں نے گھنٹا ڈیر گھنٹا discussion کرنے کے بعد they they reverted back to and they made an announcement official announcement جو کہ پورے ملک میں through media spread کر گئی کہ election schedule ہو گیا اور انہوں نے کہا اس بائیس تک جو ہے بائیس دسمبر تک جو ہے لوگ اپنے جو ہیں درخواست دائر کر سکیں گے اپنے nomination paper اور اس پر پھر کچھ party کا اشکال آئے کہ period is very short تو اس میں extend کر دیا جائے تو پھر دو دن کے لیے extend کر دیا گیا تو اس کو پھر انہوں نے date 24 کر دیا 24 کو جو ہے فائنلی تمام جو ہیں انہوں نے فائل کر دی اور total جو لوگ جو نے فائل کی قومی اور صبائی ساملی کی پانچ چار صبائی ساملی وں کے وہ total جو جو اپنے nominee تھے جو کہ election لینا کی چاہت رکھتے تھے ان کی تعداد ہے بائیس ہزار ساستہ بائیس ہزار ساستہ لوگوں نے قومی ساملی اور چاروں صبائی ساملی کی nomination جو ہیں وہ دائر کر چوبیس تاری تک دائر ہو گئے اس میں جو ہیں جو ہیں کوئی جو تھی male سیٹیں تھی اپنا national assembly میں وہ بنتی ہیں تین سو چھتیس جی پہلے بنتی تین تین سو بیالیس لیکن اس سال چھ سیٹیں جو ہیں کیونکہ وہ جو فاٹا کو اسی زم کیا گیا فرانٹیر کے اندر اس میں جمع تفریق کر چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ چھے میمبران جو تھے پہلے تین سو بطالیس سے ریڈیوز کر کے اب assembly کی جو ہے limit کر دی گئی تین سو چھتیس پر اب تین سو چھتیس میں اپنے سات ہزار سات سات تیرہ لوگوں نے ان سیٹوں کے لیے اپنا نومنیشن پیبر فائل کی ہے اسی طرح ہی جو ہیں فیمیل سیٹیں ہیں سکسٹی اور منارٹی جو کے ادر ریلیجنس کے لوگ ہیں ان کی گدس ہیں اس طرح یہ تمام لوگوں نے اپنے پیر فائل کی ہے اس میں جو ہیں قومی سیملی کی جو بلوچستان سے سیٹیں ہیں وہ کوئی بیس ہیں پنجاب کی ون فورٹی ون ہیں سندھ کی فورٹی فائیو ہیں کے پی کی فورٹی فائیو ہیں اور اسلام آباد کی تین ہیں اس طرح یہ سارا ہو گیا اب چیز یہ ہے کہ اب نیکس کے جو نومنیشن پیپر ہیں دی ہے بین فائل ان اقاردن سو لاغ ان فیکس ہوتی اگر فیکچولی رانگ ہیں اسی آر لیگالی دی لیگالی تی فائیل تو ان کو ریز بائی آرپننٹ ان ان کو اگزیمن کیا اور اگزیمن کرنے کے بعد بہت لا تعداد لوگوں کے جو ہیں بہت ساروں کے نام تو بہت زیاد ہیں ان میں امران خان صاحب کا پیپر ہوئے اپنا ریجیکٹ ہوئے اپنا میاں والی سے این ایٹی نائن ان لاہور کے وان ٹونٹی ٹو سے دونوں جگہ سے امران خان ریجیکٹ ہو گیا شاہ محمود کرشی کے ملتان سے اور سندھ کی ایک سیٹ سے گھر ہوئے اسی طرح پرویز اللہی کے منڈی بہاو دن اور ایک آدھی اور سیٹ سے ہوئے زین کرشی شاہ محمود کرشی کا بیٹا ہے اس کے بھی ہو گیا مونس اللہی پرویز اللہی کا بیٹا اس کے بھی ایجیکٹ ہو گیا اپنا یہ پھر امین گنڈا پور سمائل خان بڑا متحرک ممبر پی ٹی ای کو اس کے بھی رجیکٹ ہو گیا اسود کیسر 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 پاکستان جو دیزول ہو گئی اس کے بھی رجیکٹ ہو گیا اسمان ڈار بہ بری ڈائنمک اس کی والدہ کیونکہ وہ تو انڈرگراؤن چھپتا پھر اس کی والدہ نے میں مقابلہ کروں گی اپنے نون والوں کا تو اس کے بھی رجیکٹ ہو گئے اور شوکت یوسف دائی اس کے بھی رجیکٹ ہو گئے اور مورا صحیح فیڈرل منسٹر سوات تو یہ میں نے چند نام لیا بہت بڑی تعداد لمبی لسٹ ہے میں پاس ٹائم نہیں ہے میں نام لے سکوں تو میں موٹے موٹے نام بتا دی ان کے رجیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ان کے لیے ایک راستہ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ election tribunals بنائی گئی ہیں اور اس کے سامنے یہ جو ان کے پیپر رجیکٹ ہوئے ہیں ان کے جو آرڈر پاس کی ہیں ان کے خلاف یہ اپیلے دائیں کریں گے اور پھر ہائی کورٹ کے ججز پیسہ کریں گے کہ وہ وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے یہ ایک اور ٹیسٹ آگیا ہماری جوڈیشری کے لیے کہ اس میں جو جوڈیشری کا اپنے عظمت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے اور کرٹیسزم میں بھی جو ہے اضافہ ہو جائے گا ایدھر وے اسی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈیسائی ٹھیک ہے قصوری صاحب یہ ناظرین قصوری صاحب نے اس پہ بڑا ڈیٹیل تجزیہ دیا اس پہ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آرمی چیف کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی مجیشت میں کیا ڈیولپنٹ اس پہ بات کریں گے پھر ایک چھوڑ سا ویلکم بیک ناظرین ناظرین تاریخ پاکستان میں بات ہو رہی ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے احمد قصوری صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے ڈسکس کیا جتنی بھی اس وقت تک ڈیولپنٹ سے الیکشن کے حوالے سے لیکن قصوری صاحب اس موضوع کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں ایک جنرل سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ایک عام پاکستانی سوچ رہا ہے ایک عام پاکستانی جاننا چاہتا اور وہ یہ سوال ہے جس طرح سے لوگوں کے کاغذہ اشخاص کے کاغذات نامزدگی کو شمار دیکھے ہیں یہ الیکشن کتنی حد تک مختلف ان الیکشن دیکھیں عدید بات یہ ہے کہ اس آپ کے سوال کو جواب دینے کے لیے مجھے انیس سو ستتر کے الیکشن جو حضور علی بھوٹو نے کرائے اس پر انصار کرنا پڑے گا اچھا کیس سٹڈی اور وہ ایڈینٹیکل بھی ہے جس قسم کے حالات ہو رہے پہلے طبعہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ایک آئینی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل دو سو اٹھارہ تو ہولڈ فیر فری ان ٹرانس پیرنٹ الیکشن یہ تینوں ٹرم جو ہیں یہ آئین کے اندر ان کا تذکرہ ہے اور اگر کہیں سے اس میں کوئی ایسا شک و شبہات اشکال پیدا ہو جائیں کہ یہ فیر نہیں ہے اس الیکشن کے نتائج جو ہوں گے وہ کوئی پوزیٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ بنیادی طور پر الیکشن اس لیے کرا جاتا ہے کہ ایک گورنمنٹ فریش منڈٹ کے ساتھ آئے اور اور وہ ترو تازگی کے ساتھ ایک نئی سونج کے ساتھ ایک نئی امانگ کے ساتھ آئے ایک نئے چہروں کے ساتھ آئے اور وہ ملک کو جہاں پیشلی پارلیمنٹ نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے لے کے چلے ٹھیک ساتھ اس بیسک پرنسپل 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 لیکن اگر الیکشن جو ہیں وہ ایک شک و شبہات اور تصادم کو جانم لیں تو ان الیکشن کے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو سیمٹی سیمن کے الیکشن کو اگر میں آپ کو اس اگزمپل ذہا سکرین کر دوں تو نقصان ہوتا ہے دیکھیں نائنٹین سیمنٹی 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 وہ اسیمبلی جو کہ جس کا الیکشن سات دسمبر نائنٹین سیمنٹی کو ہوا قومی اسیمبلی کا اور جو کہ ایک سال اس نے کام نہیں کیا یہاں جھگڑے رہے اور اسیمبلی سم ٹائم ان ایپرل نائنٹین سیمنٹی ٹو میں اس اسیمبلی کو بھٹو نے سات جنوری نائنٹین سیمنٹی 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 ڈیزول کر دیا اور ڈیزول کر کے الیکشن جو ہیں وہ مارچ کے ڈیٹ دے کے سمنٹ کر ہوا تو بھٹو نے اپنے آپ کو الیکشن جو ہے وہاں ایک جماعت اسلامی کے ایک لارکالہ سے ان کو جو گرفتار کر کے ان کو جو ہے جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے جا کر اپنے پیپر فائل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ان کو پہلے کے افتار کر لیا اب کیونکہ ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ ہی تھا تو باقی جو چاروں صوبوں کے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے کہا جناب ہم کیوں پیچھے رہ جائیں اگر ہمارا پارٹی چیف اتنا اتنا حردل عزیز ہے کہ اس کو لوگوں نے انپوز کیا تو ہم بھی آنا پارٹی چاہیے انہوں نے بھی اسی قسم کا ٹیکنیک اڈاپٹ کی نتیجہ یہ ہوا کہ اس الیکشن کی جو نیو ہیں وہ ہی غلظ طور پر رکھ دی گئی اسی شک شبہات کا элемент اور پھر آگے الیکشن میں بھی دھاندی ہوئی نتیجہ کیا ہوا کہ جو تھی آپوزیشن پی این اے جیسے کہتے تھے اور اس کو اپنے ایک نو ستاروں کی جوا ت جارگن میں نو ستارے بھی کہتے تھے اس نے ان الیکشن کو بلیو کرنے پر انکار کر دیا انکار کر دیا وی دو نت اس ایلیکشن اور صبح ہی سمیلی کے الیکشن جو کچھ دن بھٹو صاحب نے اپنے قومی سیمبلی کے الیکشن کے ریزرل پر گورنمنٹ تو فارم کر لی لیکن وہ جو ٹیمپو بنا ہوا تھا الیکشن کا اور جس میں کہ دھاندلی کا انصر بالکل بھانگ دھول نظر آرہا تھا وہ ٹیمپو جو تھا وہ کنورٹ ہو کے الیکشن کے بعد ایک سیویل ڈسیویڈینس میں کنورٹ ہو گیا اور اتنا وہ پار ہلوتا گیا جیسے جیسے وقت گزتا گیا ویسے ویسے اس میں سٹنٹ آتی گئی پبلک سپورٹ بڑھتی گئی نتیجتا یہ ہوا کہ بھٹو کو اس سیویل ڈسیویڈینس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک چار بڑے شہروں میں مینی مارشا لگانا پڑا لاہور میں مارشا لگا اور مارشا جب نگا تو جب انارکلی سے جلوس نکلا تو فوج کو سومن کیا گیا تو جو وہاں بریگیڈیر آن آن ڈیوٹی تھا ہی رفیوز تو فائر حالانکہ فوج جو ہے وہ پولیس کرتی ہے فوج ٹارگیٹڈ فائر کرتی ہے لیکن 45 بلٹس فائر not a single man was injured that mean کہ آرمی نے فائر ہوا میں کر دیے and they were not prepared to kill their own people ہیدراباد میں اتنا ہوا تشدد ہوا کہ ایک ہی دن میں 39 لوگ شہید ہو گئے اس مومنت میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس ساری مومنت کا کہ پانچ جولائی 1977 کو آرمی کے پاس کوئی اور option نہیں تھا اس ریاست کو بجانے کا اس ریاست میں آمن قائم کرنے کا اس ریاست میں سٹیبیلیٹی قائم کرنے کا کہ they took over the country and marshall was clamped اسی تھی ٹھیک تو مجھے اسی قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں اور which is very dangerous اور میں پاکستان کو بھی ٹوٹتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ آپ کوئی دفعہ میں اس کا ذکر کر چکر میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر تین مارچ 1977 کو ڈھاکے گیا اور میں پاکستان کی تاریخ کے ساپنی حاضری لگائی اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہستہ بس پاکستان ایک ہوتا وہ سیشن نہیں ہوا ملک ٹوٹ گیا فوجیں ہار گئیں اور ہزار خواب جو انوصنٹ لوگ مارے مجھے آئی ہوپ آئی ایم رونگ آئی ہوپ آئی مین سی جو میرے ذہن مشکال ہو غلط غلط ثابر ہو مجھے کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں کتابوں سے نہیں پڑھ پڑھ میں اداریہ پڑھ کے اپنا مائن بنا رہا کہ میں بنا آئی 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 جو تاریخ اوراکت جو لکھے جا رہے تھے آئی 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 پاکستان بریکنگ اللہ اللہ بکیا پاکستان کو حفظ و ماں رکھے حفاظت مرکھے اور ہماری آفاج میں اتنی اللہ اللہ حمد اور خونس دے اور پاکستان کے عوام میں بھی ایک سوبرائیٹی پیدا کرے کہ وہ اپنی فوج کو حسب تنقید نہ بنائیں کیونکہ فوج کسی بھی ملک میں ہوتا ہے اس ملک کی قومی ازادی کو بچانے کے لیے اس کو تحفت دینے کے لیے اور اس کی سوبرینٹی کو مینٹین اور فوج کی جو لائلٹی ہوتی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسیچوشنل ریلیشنشپ ہوتا ہے بٹ اس کی جو لائلٹی ہوتی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے تو اب چیز یہ ہے کہ ایسے حالات ہو رہے ہیں میری دعا ہے کہ اس الیکشن پیس سلی ہو جائیں مجھے ابھی بھی میں کہنے میں اسی حج نہیں سواجتا مجھے الیکشن ہوتے وہ نظر نہیں آ رہے خدا کرے ہو جائے اور اگر ہوئے اور اس انوارمنٹ میں ہوئے جیسے لوگ اس انوارمنٹ میں ہوئے تو یہ جو الیکشن میں ٹیمپو بنے گا یہ خطشہ ہے ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے اقلے موضوع کی جانب اور دو ہزار تئیس گزارا اس دو ہزار تئیس کے سال میں جو سب سے خاص بات تھی وہ یہی کہ پاکستان کی سیاسی اور تذویراتی اور معاشی پہلو میں کتنی ہماری اہمیت ہے بیرون ممالک میں اور ہمارے سیاستدان اور جو دیگر ادارے وہ کیا کر رہے ہیں تو ناظرین میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل آسم منیر پاکستانی فوج کے سربراہ انہوں نے روان سال تقریباً تیرہ غیر ملکی دورے کیے ہیں اور تیرہ غیر ملکی دورے جو ہیں ان کے مختلف ممالک کے ہوئے ہیں جس میں امریکہ ہے یو اے ای ہے سعودی اربیہ ہے اسی طرح اور بھی دیگر ممالک ہیں تو بیرونی دوروں کے دوران دفاعی امور غیر ملکی سرمایہ کاری اور بیگر امور اس پر زہر بیس آئے تو ناظرین اپنے اس پروگرام کے اس حصے میں تفصیلاً بات کریں گے کہ پاکستان میں پچیس ارب ڈالر سرمایہ کاری انہوں نے ایگری کیا ہے سعودی ارب سے چھے ارب ڈالر کی ان کے حوالے سے دنیا کو آگابی کیا انہوں نے آرمی چیف کی کوششوں سب سے اہم چیز آرمی چیف کی جو کوششیں ہیں ان سے ایس آئی ایف سی کا قیام عمل مل اس میں ہم بات تفصیل کریں گے ایس آئی ایف سی ہے کیا اور گرین پاکستان انیشیٹیف کو لائے گیا ہے سامنے اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی کا جو عمل ہے گرین پاکستان انیشیٹیف کا جو عمل ہے اس کے تیعت جنرل آسم منیر کی جو فیلنگ ہیں اس کے اندر آخر ایسی کیا چیز کہ انہوں نے یہ کونسپٹ دے دیئے ماضی میں گرین ریولیشن کا کونسپٹ چلتا رہا پاکستان کی تزویراتی اہمیت کے الگ اسی کے ساتھ پاکستان کی معیشیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بنیادی کونسپٹ دی ہیں جن کے تیعت پاکستان میں فارمرز پاکستان کی آئیٹی پاکستان کے منرلز کو پروموٹ کرنا ہے اور خود کفیل ہونا ہے تو جتی فورن اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ٹائم کام بات اتنا زیادہ نہیں جائیں گے لیکن معیشیت کے حوالے سے آپ جملہ بولا کرتے ہیں وہ مجھے چاہوں گا دوبارہ آپ بولیں اور یہ بتائیں کہ جنرل آسم منیر نے یہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کے حوالے سے اس کا ٹھیکہ آدمی بھی شیئر کرتی ہے کہ political stability will give birth to economic stability اور economic stability will provide strong security پاکستان is a security state کیونکہ ہمارے next door neighbor ہندوستان نے ہمیں آج تک قبول نہیں کیا تین جنگے لڑی 48 65 71 اور 71 سولہ دسمبر کو آدھا پاکستان بھی ہندوستان نے مکتی پانی سے مل کے توڑ دیا اور رمین پاکستان is under threat اب اس کو کس نے بچانا ہے سیاسی پارٹیاں نے تو نہیں بچانا بچانا تو ہے ہماری security اداروں نے اگر security اداروں کے بارے میں آپ نفرت پیدا کریں گے اور ان کے بارے بدلی پیدا کریں گے تو ملک ساتھ بڑی وفاداری نہیں ہوگی کیونکہ یہی ایک ادارہ ہے جو آپ کی قومی ازادی کا تحفظ کرتا ہے اور ملک کی جو نیشنل ساورینٹی ہے اس کا بھی تحفظ کرتا ہے اس کی بقا اور سالمیت کا بھی تحفظ کرتا ہے اور اگر اس کو آپ حضوی تنترقید بنا کر اس کو اس پر آپ لانتان کرتے رہیں تو ایڈون تنگ آپ سرونگ اس کا سرونگ 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 آپ سرونگ جو سرونگ 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 اور اسی کو کہتے ہیں ہائیبرد وار اور ففت جنریشن وار یہ جو رو کا جو ڈریکٹر ہے اپنا اس نے اس کو اس کانسپ کو کافی عرصہ پہلے دیا کہ اب جو جنگ ہے اس کا نام ہے عجی دیوال اور وہ کیا ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ توپو توفنگ سے بورڈرس پر نہیں لڑی جائے گی بلکہ ذہنوں میں لڑی جائے گی اور ذہنوں کے اندر اتنا زہر اور انتشار پھیلا دیا جائے گا اپنی جو افاج پاکستان کے بارے میں کہ وہ افاج میں وہ تم تراک اور وہ عظم اور وہ جذبہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا فوج جو ہے اکیلے نہیں لڑتی فوج وہ لڑتی ہے جس کے پیچھے پوری قوم سیسا پلائی ہو دیوار کی طرح ہو اور اس خوارے میں رستو آج سے دو ہزار سال پہلے کیا گیا ہے کہ اگر کسی قوم کو آپ نے ہرانا ہے تو اس کی فوج اور عوام کے درمیان ایک خریج پیدا کر دو اور اس کو اس وہ فوج نہیں لڑ پائے گی جنرل آسم منیر کیوں کیا آسم منیر صاحب جو ہے حافظ صاحب وہ ایک ریلیجس بندے بھی ہیں جہاں 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 ملیٹری جنرل اس میں ان کی جذبہ بھی ہے ایمانی کیفیت بھی ہے انہوں نے چند ایک چیزیں چلائی ہیں ایک تو سٹارٹ کیا ہے گرین جو ہے اپنا ری 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 بلی ٹیشن گرین انیشییٹیو پاکستان گرین انیشییٹیو چودستان جو کہ ہمارے پنجاب کا بہت بلا ڈیزرٹ ہے ہنڈیا کے ساتھ جا ملتا ہے اور تھر کا ڈیزرٹ اس کو آباد کیا جائے آباد کرنے میں بڑے پیسے لگتے ہیں آباد کھان زمانے میں ہم نے تی دی اے بنایا تھرڈ ڈیویلپن اتھارٹی اور اس کا پہلا چیرمن تھا زفرناسان سی ایس پی آفصر تھا بڑا ڈیویلپن اوری انیشیر وہ چیرمن تھا اور یہ سارا ڈیزرٹ ایریا تھا یہاں کنار لگائی لے لے گرین پیسچر لینڈ ڈیکلیر کیا یہاں ٹاؤنز بنے قائدہ آباد جہر آباد اور جہر آباد جہر آباد جہر آباد اور وہ ٹوٹلی ڈیزرٹ آباد شہر نظر آتے ہیں اسی پیٹرن پر یہ چولستان اور تھر کو ڈیویلپ کرنے کا پروگرم ہے یہ پاکستان کی آرم فورسز کا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ چیف آب سٹاف کا وین ہے کہ یہ پاکستان کے پاس زمین ہے اس کو پیسچر لینڈ میں کیسے کنورٹ کیا جائے تو اس کے لیے بہت پیسے درکار ہیں تو اس کے لیے یہ جو آپ نے ابھی تیرہ ملکوں کا ٹرپ کا ذگر کیا اس میں وہ چند ایسے ممالک میں گئے جن کے بے شمار پیسہ ہے لیکن زمین نہیں ہے اور وہ ہر چیز باہر سے مگاتے ہیں سبزیاں پھال ہر چیز تو ان کو ہم زمین دیں گے وہ پیسے سے انویسمنٹ کریں گے اس کو کنورٹ کریں گے پیسچر لینڈ تو یہ جو ایریا ہے باسکٹ فوڈ باسکٹ آف میڈل ایسٹ اور وہ یہاں سے پھل سبزیاں جائیں گی اور ان کا جو شیر رکھ لیا جائے گا کہ اتنے پرسنٹ شیر آپ کا اس جوائنٹ وینچر میں اتنا پاکستان کا شیر ہے تو یہ جو دونوں جو ڈیزر ہیں یہ آباد ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے نئے شہر آباد ہو جائیں گے دوسرا ان کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اس آئی ایف سی اس کا ہے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل یہ ایک کاؤنسل بنائی گئی ہے جو کہ ورک آؤٹ کر رہی ہے بوت ان دی انٹرنل انویسٹمنٹ کے ایسے بحول کریٹ کیا جائے اتنا اچھا بحول پیدا کیا جائے فرندی انویسٹمنٹ ہمارا اپنا جو انویسٹر ہے جو یہاں سے بھاگ رہا ہے یہاں سے وائنڈ اپ کر کے بانگلہ دیش ملیشیا اور آج اگر آپ جائیں میں چیزوں کو بڑا کریٹی کری آج آپ فیصلہ باد جائیں تو وہاں جہاں فیکٹرییں تھی ان کو توڑ کر وہاں وہ اپنا ہاؤزنگ سوسائیٹی بنا رہے ہے یہ this is a very very unpleasant development to see اب چیز یہ ہے کہ ہم نے اگری کلچر کو بوسٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری دو ایکنومی ہیں انڈیسٹری ایکنومی ایکنگری کلچر ایکنومی آرمی چیفز جا کے سارے تمام جو ٹاپ کے ہمارے انڈیسٹل سٹ ہیں ان کو جا کے بے لیں ان کو حمد درائی اور ریاست کی سپورٹ درائی اب چیز یہ ہے کہ پاکستان گندم ہم ہوگا رہے ہیں اپنا سعوبین آل ہم ہوگا رہے ہیں اسی ٹیکسٹ آل ملوں میں چلنے کی کٹن ہم ہوگا رہے ہیں کسی زمانے میں ہم کٹن ایکسپورٹ کرتے تھے ہم گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں اب ان چیزوں پر آرمی بڑیا سیزی سنوچری ہے تاکہ 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 ایتو 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 ایکنومی ایتو 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 سکر دیو ایتو اور آل ہمارے پاس ہے گیس ہمارے پاس ہے کولا ہمارے پاس ہے تانبہ ہمارے پاس ہے گولڈ ہمارے پاس ہے آپ کے بسامنے ریکوڈک کی مثال ہے پھر آپ کا چاندی آپ کے پاس ہے لیتھیم آپ کے پاس ہے یورینیم آپ کے پاس ہے لیکن انفرچنیتلی ہمارے یہاں جو کاروباری پہلے دن سے رہے وہ اسے ملائی تارے میں تھے کہ اسلام آب بات سے لو پرمٹ اور کراچی میں جا کے بھی دو اور اس کی ملائی تار لو کسی نے لونگش انویسمنٹ میں یقینی نہیں رکھا ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے اب آپ کو اس قوم کے جو انویسٹرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا فور لونگش انویسمنٹ اور اگر وہ لونگش انویسمنٹ میں ایک دفعہ جاری ساری ہو گئے پاکستان is not a poor country پاکستان is very very economically very viable country یہاں گورنمنٹ غریب ہے لوگوں کا پاس پیسہ ہے لوگوں کا بہت پیسہ ہے لیکن جو لوگ آتے ہیں گورنمنٹ میں وہ پیسہ آتا ہے تمہارے نام پر میرے نام پر یہاں سڑکیں بنے گی بجلی لگی وہ ان کی پاکٹ میں جاتا ہے اور وہ یہاں بجائے ریسائل کرنے کے وہ اس کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں لہٰذا یہ جو خائن اور بردیانت قسم کے سیاست دانوں ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو لجات دے اور پاکستان میں صاحب رائے صاحب ایرم صاحب تجس صاحب دین اشخاص آگے آئیں جو اس ملک کو ایک سبس پاکستان میں کرنے پاکستان میں ایک نئی امانگ نئی رنگ پیدا کر دیں تاکہ اس ملک میں اکانومی سٹرونگ اکانومی ہو اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں لے کے دفتر دفتر کی خاک نہ چھانے اور پاکستان کو ایک مضبوط غیر مقروض ناقابل تسکیر پاکستان برا دے سیاسی طور پر مضبوط اور ناقابل تسکیر پاکستان اور ایک ایسا پاکستان جو دنیا اسلام کے لیے تو قلعہ حسار بن جائے اور ہندوستان اور کشمیر کے مضبوط دھال بن جائے یہ ہے پاکستان کا تسکیر بہت شکریہ احمد زاکسوری ناظرین دیزی اجازت میزبان عدیل بشیر کو رحم تاریخ پاکستان وید احمد زاکسوری سے خدا حافظ